موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسمت چودری پاک سٹیڈی کا ٹیچر لیکچر نمبر سکس میں آپ لوگوں کو خوش آمدین کہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات پچھلے لیسن کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا تھا اس کے کچھ پوائنٹ پڑھے تھے پس منظر بھی پڑھا تھا روپن ممالک کے نام بھی پڑھے تھے پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات وہ بھی پڑھا تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات پاکستان اور سی لنکا کے ساتھ جو تعلقات تھا ہم نے وہ پچھلے لیسن میں پڑھ لیا تھا آگے آج جو ہم نے پڑھنے ہے وہ ہے پاکستان اور نیپال پاکستان اور مالدیب پاکستان اور بھوٹان پاکستان اور افغانستان اور انڈ کے اندر حاصل کلام لیکچر نمبر فائف کے اندر ہم نے سارک ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سٹارٹ کیے تھے دس پوائنٹ بنتے ہیں جن میں سے پانچ پوائنٹ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لیا تھے چھٹے پوائنٹ سے پاکستان اور نیپال سے آج کے لیسن کے اندر ہم نے پڑھنا ہے اس کو دیکھتے ہیں پاکستان اور نیپال نیپال پہاڑی علاقے پر مشتمل ایک ملک ہے اس کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ سیاحت ہے دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی چوٹی جسے ماؤنٹ ایورس کہتے ہیں وہ بھی نیپال ہی میں واقع ہے نائنٹین ایٹی سیون میں سارک کا تیسرا سربراہی جلاس نیپال کے دار الحکومت کھٹمنڈوں میں مناقض ہوا اس اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ بھارت کے علاوہ باقی چھے ممالک کے درمیان ساتھوہ ملک پاکستان آٹھوہ بھارت باقی چھے ممالک سارک ممالک کتنے ہیں آٹھ ممالک ہیں باقی چھے ممالک کے درمیان کامل ہم فکری ہم اہنگی پائی گئی ہیں سارک ممالک میں خوراک کے بہران کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا دو ہزار دو کی اندر سارک کی گیارویں سربراہی کانفرنس نیپال کے دار الحکومت کھٹمنڈوں میں مناقض ہوئی اس اجلاس میں اقتصادی تعاون غربت کے خاتمے صحت اور ماحولیات میں تعاون اطلاعات اور سماجی ترقی اور دہشتگردی کے خاتمے کے بارے میں قرارداد پاس کی گئی جو اس لانگ کوئسٹن کا پائنٹ نمبر سیمن ہے پاکستان اور مالدیب مالدیب بہر ہند میں واقع تقریباً دو ہزار جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے یہاں کی عوام کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے مالدیب کے دار الحکومت کا نام مالے ہے یہاں گھونگے سپیاں اکٹھی کر کے دوسرے ممالک کو بھیجے جاتی ہیں نائنٹین نائنٹی میں سارک کی پانچویں سربراہی کانفرنس مالدیب کے دار الحکومت مالے کے اندر مناقض ہوئی میزبانی کے فرائض مالدیب کے صدر نے ادا کیے پاکستانی وفدگیق کے عدت وزیر اعظم نواز شریف نے کی کوئیت سے عراق کی فوج کی واپسی اور سمنگلنگ کی روک تھام پر بھی زور دیا گیا پوائنٹ نمبر ایٹ پاکستان اور بھوٹان ان کا تعلق ہم نے بیان کرنے ہے بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے اس کے دار الحکومت کا نام تھمفو ہے جو دریائے تھمفو کے کنار عباد ہے دریائے تھمفو کے کنار عباد ہونے کی وجہ سے اس کے دار الحکومت کا نام بھی تھمفو پڑ گیا یہاں کی عوام کا تعلق منگول قبائل سے بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں لوگ لکڑی کاٹ کر روزی کماتے ہیں زیادہ تر عبادی وادیوں میں رہتی ہے بھیڑ بکریاں پالنا بھی ایک اہم بیشے ہے اور یہاں کی سرکاری زبان زونگہ ہے سار کے دارہ کیار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں نائنٹین ایٹی فائف میں جب سار کی تشکیل کا حتمی خاکہ تیار کیا گیا تھا کہ سار کے ممالک کی تنظیم ہونی چاہیے وہ خاکہ کہاں تیار کیا گیا تھا وہ بھوٹان کے اندر تھمفو کے اندر وہ تیار کیا گیا تھا جی پوائنٹ نمبر نائن کی طرف آتے ہیں پاکستان اور افغانستان کا تعلق افغانستان پاکستان کے ایک قریبی ہمساہ ہے مسلم ملک ہے دونوں ممالک کے درمیان اسلام کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہے دونوں ممالک کے درمیان صدیوں سے روابط موجود ہیں باہمی رابطے کے لیے پہاڑی دریں ہیں جن میں در خیبر در گومل نمائی حیثیت کے حامل ہیں اگرچہ افغانستان برادر اسلامی ملک ہے مگر افغان حکمرانوں کی سرد موری پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ رکاوٹ رہی ہے افغان حکمران پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قیم نہیں کرنا چاہتے افغانی عوام اگرچہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے ایک مسلم ممالک ہونے کے ناتے اسلام کے رشتہ ہونے کے ناتے لیکن جو حکمران ہیں وہ ہمیشہ تعلقات کے اندر رکاوٹ بنتے رہے ہیں اینڈ کے اندر اس لانگ کوئسٹن کے ہم لکھیں گے حاصل کلام جی پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ مجموعی طور پر بہت اچھے تعلقات اس تنظیم کے بننے کے بعد پاکستان میں اجتماعی خود انحساری بڑھی ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں باہمی تعامن کو فروغ ملے ہیں اینڈ کے اندر اس ٹاپک کے حوالے سے جو ہم نے آخر کے اندر فائف پوائنٹ پڑے ہیں پاکستان اور مالدیب سے پاکستان نیپال پاکستان مالدیب پاکستان بھوٹان پاکستان افغانستان حاصل کلام ان لاسٹ والے فائف پوائنٹ میں سے پہلے فائف پوائنٹ پچھلے لیسن کے اندر پڑ چکے ہیں ان کے ایم سی کیوز ان کے شورٹ کوئیشن اس کے اندر بتا چکے ہیں جو اس لاسٹ والے فائف پوائنٹ ہیں ان میں سے چند بہت ہی امپورٹنڈ ایم سی کیوز آپ کے سامنے شیئر کیے جاتے ہیں نمبر ون دنیا کی سب سے بلند چوٹی کا نام کیا ہے اس کا انصر ہے ماؤنٹ ایوریسٹ دوسرا ایم سی کیوز ماؤنٹ ایوریسٹ کہاں واقع ہیں اس کا جواب ہے نیپال میں واقع ہیں نمبر تھری نیپال کے دارالحکومت کا نام کیا ہے اس کا انصر کھٹمنڈو نمبر فور سارک تیسرا اور گیاروہ اجلاس کہاں ہوا اس کا انصر ہے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں ہوا نمبر فائف مالدیب کتنے جزائر پر مشتمل ہے اس کا انصر ہے کہ مالدیب دو ہزار جزائر پر مشتمل ہے نمبر سیکس نیپال کے دارالحکومت کا نام کیا ہے اس کا انصر مالے نمبر سیون سار کی پانچویں کانفرنس کب ہوئی جواب نائنٹین نائنٹی میں نمبر ایٹ بھوٹان کے دارالحکومت کا نام کیا ہے تھمفو ہے جو دریائے تھمفو کے کنارے واقعے ہیں نمبر نائن بھوٹان کی سرکاری زبان کونسی ہے اس کا انصر ہے زونگا نمبر ٹین سار کی تشکیل کا حتمی خاکہ حتمی شکل کہاں دی گئی نائنٹین ایٹی فائف میں تھمفو میں بھوٹان کے اندر اس کو تیار کیا گیا یہ دس ایمز ایکیوز تھے آپ کے اب آتے ہیں شورٹ کوئسٹن کی طرف نمبر ون شورٹ کوئسٹن سری لنکا کے اندر کون سی نسلیں آباد ہیں یہ پچھلے ایک ٹاپک رہ گیا تھا سری لنکا والا اس میں سے یہ ایک شورٹ کوئسٹن ہے اور کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں بیٹا جی سری لنکا کے اندر دو نسلیں آباد ہیں ایک کو تامل بولتے ہیں اور ایک کو سنھالی بولتے ہیں اور یہی دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں ان کا نام بھی وہی ہے تامل اور سنھالی نسلیں بھی دو آباد تامل اور سنھالی اور زبانیں بھی دو تامل اور سنھالی نمبر دوسرا شورٹ کوئسٹن بھوٹان کا تعرف تین لائنوں میں بیان کریں ایکسرسائز کا شورٹ کوئسٹن ہے جی بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے اس کے در حکومت کا نام تھمفو ہے جو دریائے تھمفو کے کنارے آباد ہے یہاں کے عوام کا تعلق منگول قبائل سے ہے لوگ لکڑیاں کاٹ کر روزی کماتے ہیں زیادہ تر عبادی وعدیوں میں رہتی ہیں بھیڑ بکریاں پالنا یہاں کا اہم پیش ہے یہ ہمارا لانگ کوئسٹن تھا سارک ممالک کے ساتھ تعلقات جو دو پارٹ کے اندر ہم نے بیان کیا لیکچر نمبر فائف کے اندر پہلے فائف پوائنٹ بیان کیے اور لیکچر نمبر سکس کے اندر آخری فائف پوائنٹ بیان کیے تینکس شکری